بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شف کتاب کی خدمت میں حاضر ہوں پہلی بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں اور جس جس کا کوئی عزیز رشتہ دار یا خود کوئی کرونا کا شکار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں ہمارے بھی ایک سینئر صحافی ہیں دوست ہیں ہمارے سہیل وڈائر صاحب ان کو کرونا ان کا پوزیٹیو رپورٹ آگئی ہے آپ سے التماس ہے کہ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے گا جہاں آپ اپنے پیاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں وہاں پہ سہیل وڈائر صاحب کے لیے بھی کیجئے گا اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی کہ وہ یہ تھی کہ ہم مجھے یہ فیل ہوگا ہے کہ ہم بہت جذباتی قوم ہیں ہم چیزوں کو ریشنل ہو کے نہیں سوچتے ان کا تجزیہ جو ہے وہ حقائق کی روشنی میں نہیں کرتے بلکہ اپنی پسند نا پسند اور جذباتیت میں کی روح میں بہ کے ہم بات کرتے ہیں یا چیزوں کو دیکھتے ہیں دو دن پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے سنتھیا ریچی کے بارے میں جو معلومات تھی وہ آپ سے شیئر کی تھی کہ وہ کون ہیں اور اس کے پاکستان کے سیکیورٹی سے متعلقہ داروں سے کیا تعلق ہے کیا کنیکشن ہے یہ پوری انفرمیشن جو تھی اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سنتھیا ریچی نے اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کے سیاستدانوں اور جو باثر پاکستان کی ریاست کے افسران ہیں ان سے اپنے تعلقات جو تھے وہ بڑھائے تھے کچھ کو تو اس نے ہنی ٹراب بھی کیا وہ جو الزامات لگا رہی ہیں یقیناً ان کے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت بھی موجود ہوں گے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک سنتھیا ریچی جو ہیں وہ سارے الزامات صرف زبانی کلامی لگا رہی ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی لیگل فورم اڈاپنی کیا اگر وہ واقعی اپنے الزامات کو سچ ثابت کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے انہیں پاکستان کے قانون کے مطابق کاروائی کرنی چاہیے تھی انہیں متعلقہ تھانے میں بقاعدہ رحمان ملک کے خلاف جنسی زیادتی کرنے کے کا جو مقدمہ ہے اس کے انراج کے لیے درخواست دینی چاہیے تھی یوسف رضا گلانی اور مقدم شہاب الدین کے خلاف بھی انہیں یہی راستہ اپنانا پڑے گا بالاخر اگر وہ سیریس ہیں اپنے جو الزامات ہیں یا اگر وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس پر حق بجانے میں تو پھر ان کو قانون کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا مگر وہ ایسا نہیں کر رہی کم از کم ابھی تک تو انہوں نے ایسا نہیں کیا اور میرے خیال میں اگر میرے پاس اس کے دلائل بھی ہیں میرے خیال میں وہ ایسا نہیں کریں گی یہ وہ الزامات جو ثابت کیونکہ میرے نزدیک یہ وہ الزامات ہیں جو آسانی کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا ٹائم بہت گزر چکا ہے نو سال پہلے کی باتیں ہیں اگر ان کے پاس فرض کریں کہ یہ الزامات درست ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات یہ حادثات ہو چکے ہیں تو پھر جس طرح میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں کہا تھا کہ انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت بھی رکھا ہوگا اپنے پاس لیکن یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ثبوت جو ہیں اس نویت کے ہوں گے کہ یہ کسی لیگل فورم پر ان کو ثابت کرنا مشکل ہوگا تو معاملہ یہ ہے کہ سنتھیا رچی اس وقت خود قانونی راستہ اختیار کرنے کے بجائے صرف جو ہیں وہ گرد اڑانے تک سنجیدہ دکھائی دیتی ہیں اور اس ان کی جو ایفرٹ ہے کہ گرد اڑاؤ اور عجیب و غریب باتیں کرو ایک کنفیجن سٹیٹ آف کنفیجن جسے کہتے ہیں وہ پیدا کرو ہم اپنی سادگی میں اپنے جذباتی روئیوں کی وجہ سے ہم اس کا بھرپور ساد دے رہے ہیں سنتھیا رچی کا میں چونکہ پیشے کے اعتبار سے ایک صحافی ہوں اور مرچ مسالے کے بجائے لوجیکل بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کہلے کہ اس میں کامیابی یا ناکامیابی اس کا فیصلہ تو خیر آپ نے کرنا ہے لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوجیکل رہ کے چیزوں کو پرکھا جائے مگر میرے وی لاغ کے بعد جو پچھلا میرا وی لاغ تھا سنتھیا رچی کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ اسرار تھا کمنٹس میں بھی اور مجھے فون بھی آئے بہت سے لوگوں کے اور انہوں نے یہ اسرار کیا کہ بتایا جائے کہ جو سنتھیا رچی ہیں ان کے ساتھ رحمان ملک نے باقی زیادتی کی ہے یا نہیں کی ہمارے کردار یا پھر زیادہ یہ زور تھا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا کردار جو ہے وہ کیسا ہے ان سے خیر کی توکو نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کی باتیں تو گزارش یہ ہے کہ دوستو بھائیو بہنو ہمیں اس معاملے میں جذباتیت کو ایک سائیڈ پر رکھنا ہوگا ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف حقائق جو ہیں ان پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ سنتھیا رچی کے مطابق ان کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے جس طرح میں نے پہلے کہا یہ نو سال پہلے ہوا تھا فرض کریں نو سال پہلے ہونے والے واقعات پر اب بولنے کی کیا وجہ ہے ایک لوجیکل کوئیسن ہے اس کا وہ جواب دے رہی ہیں کہ جی کہ میں پہلے ڈر گئی تھی میں یہ تھا میں وہ تھا میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ سنتھیا رچی میں اور مختارہ مائی میں بڑا فرق ہے یہاں پہ مختارہ مائی نہیں ڈری تھی تو سنتھیا رچی تو ایک امریکن نیشنل ایک بہاصر خاتون ہے ہمارے ایک کلیگ تھے انڈس ٹی وی میں وہ بریٹش نیشنل تھے وہاں پہ تنہائیں روک گئیں تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا اپنی امبیسی کو کہ جناب میں یہاں پہ نوکری کر رہا ہوں انڈس ٹی وی میں اور مجھے یہاں پہ نا صرف تنخواہ نہیں دی جاری بلکہ ساتھ میں وہ میری جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ بھی واپس لے لی گئی ہے تو انہوں نے جواب لکھا رابطہ کیا اس کو ایک ہاتھ لائن نمبر دیا مسلسل رابطے میں رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہی ہمیں پتا نہیں تھا یا ہمیں یہ ہم آپ کے ساتھ انٹچ نہیں تھے تو اب آپ نے پہلی بات یہ کہ آپ کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے نہیں نکلنا اور باقی معاملہ ہم پر چھوڑ دیں ایک نمبر ان کو دیا اگر کوئی آپ کو تنگ کرے حراسہ کرے آپ نے ہم سے رابطہ کرنا انہوں نے نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ جو کامن ویلتھ ہے اس کو رپورٹ کیا اور انڈس ٹی وی کو بین کرانے کی کوشش کی انہوں نے اور انڈس ٹی وی والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے نہ صرف تنخواہ دی اس کو اور بلکہ ہر جانے کے طور پر اس کو ایک آدھ اور تنخواہ بھی دی گئی اور وہ ہیلتھ انشورنس والے بھی پیسے ان کو ملے تو یہ سٹیٹس جو ہیں یہ جس کو کہتے ہیں بینانا ریپیبلکس نہیں ہے یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ کے سعودی عرب میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں ہے تو خیر سنتھیا رچی ایک باعثر عورت تھی ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی اس ان کے بیان میں اس کے جواب میں اس جواب میں کوئی دم نہیں ہے اور چلے فرض کریں کہ وہ کسی بھی وجہ سے خاموش نہیں تو سوال ہے کہ وہ اپنے الزامات کو سچ کس طرح ثابت کریں گے میرے نزدیک معاملہ زیادتی کا نہیں ہے معاملہ کچھ اور ہے وہ معاملہ کیا ہے وہ اپنے جو سورسز ہیں جو ہمارے حساس اداروں سے وبستہ سورسز ہیں انہوں نے وہ بتایا وہ میں اپنے وی لاغ میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن ہم یعنی کہہ لیں کہ اس پہ ہماری تسلی نہیں ہوئی دوستوں کی اور انہوں نے اپنے سیاستدانوں کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے رحمان ملک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے رحمان ملک نے کیا کہ نہیں کیا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ اگر رحمان ملک سے جو نفرت کرنے والے لوگ ہیں میں رحمان ملک صاحب کے کچھ واقعات ہیں جن وہ جو ذاتی طور پر میں جانتا ہوں لیکن وہ میں فیلال ڈسکس اس لیے اس فورم پہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس اس کے دستہ وزی ثبوت نہیں کیونکہ یہ معاملہ کل کو عدالت میں چیلنج ہونا ہے تو لہٰذا میں رحمان ملک کو اچھی طرح جانتا ہوں اور واقعی رحمان ملک سے خیر کی توقع نہیں ہے میں اگر جو جو معلومات میرے پاس ہیں اور جو واقعات کا میں شاہد ہوں وہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہمیں اس ٹرپ سے نہ نکلنا ہوگا کیوں کہ یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ فرشتہ کوئی نہیں ہے کسی کا دعون صاف نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ ہم انسان ہیں سنتھیا ریچی جو ہے وہ ایک خوبصورت عورت ہے آپ نے یقیناً اس کو دیکھا ہوگا اور حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی خوبصورتی کو اپنا ایک ٹول سمجھا اپنا ایک طاقتور اتھیار سمجھا اور اس کو استعمال کیا اور جب سنتھیا ریچی جیسی کوئی خوبرو عورت اپنی خوبصورتی کو اپنا اتھیار بنا لے تو یقین مانے اس کے سامنے ٹھہرے رہنا جو ہے وہ صرف فرشتوں کا کام ہے انسانوں کے بس کیے بات نہیں ہوتی یا پھر کوئی ولی اللہ ہو جس کو دنیا مافیا ہے جو جس نے چار حرف بھیجیوں اس پہ تو رحمان ملک یوسف عزیزہ گلانی اور مخدوب شاب الدین جو ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں نہ وہ کوئی ولی اللہ ہیں انہوں نے یہ کیا ہوگا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور ممکن ہے کہ وہ اس ٹراب میں آگئے ہوں اور ممکن ہے کہ ان کمزور لمحوں کی سنتھیا ریچی نے کوئی ویڈیو بنا لی ہو کوئی اس کے پاس آڈیو کی ریکارڈنگ ہو کوئی نہ کوئی ثبوت ہو لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نے جو بھی کچھ ایویڈنس کٹھی کی ہوگی وہ کسی عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں کی ہوگی وہ اپنے اس کسی ایجنڈے کے لیے اس نے کی ہوگی کہ کس طرح بلیک میل کرنا ہے کس طرح اپنے کام نکالنے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے حساس ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈبل ایجنٹ ٹائپ کی خاتون ہیں تو جہاں تک پھر اگین وہی بات ہے کہ جن کو انٹرسٹ ہے کہ جناب کے رحمان ملک وہ بڑی معصوم تھی سنتھیا ریچی رحمان ملک نے یہ سارا کچھ کیا تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ ہر کسی پہ لگے ہیں عیوب خان جو ہیں ان کے بارے میں اور اپنے بارے میں فرادیبہ شاہ ایران کی جو ملکہ تھی شاہ ایران کی بھیوی انہوں نے اپنی سوانے عمری میں سویمنگ پول کا ایک باقیہ لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ لیں بھٹو صاحب نے کہا تھا میں تھوڑی سی پیتا ہوں اس کے علاوہ ان کے معاشقوں کے بارے میں جسٹس جعوید اقبال مرہوم نے اپنی جو تصنیف ہے اپنا گریبان چاک اس میں لکھا ہے کہ نصرد بھٹو نے انہیں کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو پارٹیز میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی اب آپ اس کا اس کا اس کا اس سوال کا جواب کوئی ڈھونڈا کی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف کے قصے جو ہیں وہ دلشاد بیگم سے تارہ سید اور تارہ سید سے کیم بار جو ہے ایک میم صحافی تک پھیلو میں اور سوہیل وڑیچ صاحب نے جو غدار کون کتاب لکھی ہے جو انٹرویوز پر مشتمل ہے شباز شریف نواز شریف کے وہاں پہ نواز شریف سے سوہیل وڑیچ صاحب نے سوال کیا تھا تارہ سید کے متعلق تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس طرح کی باتوں یہ وقت بہت گزر چکا ہے میں ایسی باتوں کو اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تردید نہیں کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سید دے جنرل پریز مشرف کو ان کے بارے میں جب وہ حکومت میں تھے کیا کیا باتیں نہیں ہوئی کہ جی کہ وہ سمیرہ ملک صاحب کے ساتھ گاڑیوں میں پھرتے تھے نینوفر بختیار کے ساتھ ان کے کوئی کس سے گھڑے جاتے تھے میجر جنرل راشد قریشی نے خود مجھے بتایا کہ جی کہ میں نے پوچھاتا پریز مشرف صاحب سے کہ آپ جو ہیں فریال گوھر کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہتا ہاں نام سنا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنرل راشد قریشی کے کی زبانی منوان بتا رہا ہوں تو انہوں نے پرویز مشرف نے ان کو کہا ہاں میں نے نام سنا کوئی ادا کر رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ تو کہتی ہے کہ پریز مشرف آ کے میرے گھر میں پڑا رہتا ہے کبھی سیڈیوں میں پڑا رہتا ہے کبھی باہر کھڑا رہتا ہے کبھی جناب وہ میرے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوتا ہے کہ یہاں میں مشرف صاحب آئے ہیں تو کہتے ہیں یار میں بقول جنرل راشد اکریشی کے پریز مشرف نے کہا کہ یار میں تو اس سے کبھی ملا بھی نہیں ہوں تو اس طرح کے قصے جو ہیں وہ کہانیاں چلتی ہیں اور الزامات بھی لگتے ہیں کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہوں گی شباز شریف صاحب کی زندگی میں افیشلین استر شباز کے علاوہ کتنی خواتین آ چکی ہیں ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ انہیں اگر کوئی خاتون پسند آ جاتی تھی تو وہ اسے طلاق دلوا کر شادی کر لیتے تھے کلسوم ہوئی اس کی ایک زندہ مثال ہے وہ ایک پولیس افسر کی بیوی تھی اور غالباً خود بھی ایک بیروکریٹ تھی جہاں تک میری آدداشت کام کرتی ہے تو اب سنائے کہ وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں اس سے پہلے انہوں نے آلیہ ہنی سے شادی کی تھی جب پہلے ہی اپنی وزارت آلہ کے دور میں اور یہ جو کیولیری والا بریج ہے جو فلائی اوور ہے اس کو لوگوں نے نام ہی دیا ہوا تھا ہنی بریج کا لہور کے اندر آپ ہنی بریج کا نام لیں آپ کو ٹیکسی ڈرائیور وہاں پہ لے جائے گا تو اللہ کرے اب وہ جو ان کی شادی چل رہی ہے تہمینہ دورانی کے ساتھ وہ چلتی رہے ان کا گھر ہستہ بستہ رہے اللہ کرے عمران خان کی سیتہ وائٹ سے ایک بیٹی ہے کیس ہوئے عدالتوں میں چلے درجنوں اور سکینڈلز ہیں دھرنے کے دوران انہوں نے رہام خان سے خفیہ شادی کر لی ہوئی تھی اور شادی سے پہلے عام کی جو جو تھے ملاقاتوں کے جو چرچے تھے اور ان کی سرگرمیاں وہ اسلامباد کے صحافی جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر انہوں نے بعد میں ایک کتاب بھی لکھ دی ہے اس کتاب پہ آپ یقین کریں نہ کریں لیکن ابھی تک تو عمران خان نے اس کتاب کو جھٹلایا نہیں ہے کوئی تردید نہیں کی کوئی حد تک سطرہ تو بہت پیچھے کی چیز ہے برحال میرے خیال میں یہ لوگوں کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہمیں نہیں جانا چاہیے ایک اور مجھے بات یاد آگی حمدہ شباز کی عائشہ حد والا معاملہ آپ کیا کہیں گے اس پر لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہمیں اچھا لگتا ہے اس کے معاشقے اور اس کی پرسنل لائف ہمیں بری نہیں لگتی اور پلکہ ہم اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور جو لیڈر ہمیں پسند نہیں ہوتا یا پسند نہیں آتا ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اس کی کریکٹر اسیسی نیشن سے لے کے چسکے لے کے اس کی باتیں سننی سنانی وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں سنتھی ایرشی جو ہیں البتہ اس کے الزامات اگر ہم نیٹر لوگ کے سوچیں تو وہ ہیں خوفناک وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پاکستان اس وقت کے جو پاکستان کے ریاستی عددار تھے الیکٹڈ لوگ ان پر الزام لگایا تھا اور جائے واردات جو تھی وہ سرکاری دفاتر اور رہائش گائیں بتائی ہوئی ہیں تو یہ معاملہ ہے سنگین اگر وہ ان الزامات میں سچی ہیں تو میں پھر وہی بات کروں گا تو پھر ان کو قانون کا راستہ اختیار کرنے میں کیا عمر مانے ہیں وہ کیوں نہیں کسی تھانے میں درخواست دے رہی ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہی ہیں تو پھر یہ معاملات اتنے سیریس ضرور ہیں کہ جو حکومت وقت ہے وہ اس پہ انیشیٹیو لے وہ خود حرکت میں آئے وہ کاروائی کرے خود مددئی بنے رحمان ملک کے خلاف پرچہ کٹے پکڑے یوسف رضا گلانی کو بھی پکڑے مخدوم شہاب الدین کو بھی اور کاروائی کرے انکوائری کرے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا چلیں کچھ زنافرز کریں کہ وہ زنا بالجبر جو ہے لفظ بھی بڑا عجیب سا بولتے ہوئے لگتا ہے وہ نہ بھی ثابت ہو تو کچھ نہ کچھ تو ثابت ہوگا نا رحمان ملک کا کریکٹر جو ہے وہ آفیشلی لیگلی کھلکے تو سامنے آئے گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ نہیں ہوگا ہماری جو ریاست ہے ہماری جو حکومت ہے وہ یہ کام نہیں کرے گی اس کی ایک لوجیکل ریزن ہے کیوں نہیں کرے گی ایک ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں کہ وہ ڈبل ایجنٹ تھی اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے پاکستان میں موجود تھی پاکستانی سیاستدانوں کو بھی استعمال کیا پاکستان کے بڑے بڑے افسروں کو بھی استعمال کیا اور دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر یہ وری بات غلط ہے تو حکومت انکوائری کھولتی ہے تو بھائی جان پھر بڑے بڑوں کے نام آئیں گے اس میں اور کوئی نہیں بچے گا انگلیاں ایک طرف نہیں اٹھیں گی پھر رحمان ملک نے بات بہت دور تک وہ کہتے نا کہ بات نکلے گی تو پھر بات بہت دور تک جائے گی یہ بھی منصوب کیا جا رہا ہے کہ اس نے عمران خان صاحب کے متعلق بھی یہ کہا کہ ان کو عمران خان نے شب بسری کی پیشکش کی تھی یہ بیان علی سلیم عرف بیگم نوازش علی کا ہے آپ انکوائری کر لیں علی نوازش کو بھی پکڑ لیں بیگم نوازش علی جو ہے معروف اس کو بھی پکڑ لیں کر لیں انکوائری لیکن ایسا نہیں ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں پہ فرشتہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو لہٰذا سنتھیا رچی نے جو کہا اس سے زیادہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس نے کیوں کہا وہ خود کیا ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی تھی اس کا اپنا کردار کیا ہے جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا اور اگر ہم نے لیڈوں اور سیاستدانوں میں فرشتوں والے اور صاف ہی ڈھونڈنے ہیں تو پھر یہ ہماری مرضی ہے کیونکہ یہاں کسی کا دامن جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کوئی صاف نہیں ہے ہم انسان ہیں اور انسان ہی اس دنیا میں بستے ہیں اور انسانوں سے فرشتوں کی توقع کرنا فرشتوں والے اور صاف کی توقع کرنا بساتے خود ایک غیر انسانی خواہش ہے بہت بہت شکریہ